اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بی جے پی پارٹی کی کیندری منطری اسمارتی ایرانی اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں اپنے اس دورے کے دوسرے دن منگل کو انہوں نے مدینہ شریف کا دورہ کیا اسمارتی ایرانی مسجد نبی اہود پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد کوبہ کا دورہ کیا یہ سبھی ویڈیو اور فوٹو اسمارتی ایرانی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنڈ پر شیئر کی ہیں اسمارتی ایرانی نے مدینہ شریف کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ اس یاترہ سے ہر سال حج کرنے جانے والے یاتریوں کے لیے بہتر صوبیدہ دینے کا آئیڈیا ملے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اسمارتی ایرانی سعودی عرب کے دورے پر حج اور عمرہ سمیلن میں سامل ہونے گئی تھی جہاں انہوں نے بھارت سے دوہزار چوبیس میں حج کرنے جانے والے حجیوں کی سنکھیہ بڑھانے اور حجیوں کے لیے بہتر صوبیدہوں کی مانگ کی اور دوہزار چوبیس میں حج کرنے جانے والے حجیوں کے کونسپٹ پر بھی سائن کیا آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ اس بار دوہزار چوبیس میں پہلی بار ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگ دوہزار چوبیس میں بھارت سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ اسمارتی ایرانی کے مدینہ شریف کے دورے کو لے کر شوشل میڈیا پر ببال مچا ہوا ہے کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اسمارتی ایرانی کو مدینہ شریف میں جانے کی ازادت نہیں دینی چاہیے تھی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ قانون مکہ کے لیے ہیں مکہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتے لیکن مدینہ کے لیے نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ میں یہودیوں سے ویاپار کیا ہے فیلال دوستو آپ لوگ اس پورے معاملے کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں